اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ہم لوگ بہت مزیدار سی توا چکن کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے اور بہت ہی جلتی بن جاتی ہے تو چلیں بھینا ٹائم ویسٹ کیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک توا لے لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ آئل ایٹ کر دیں گے آئل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ گھیمے بنا رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے آئل کو ہم گرم کر لیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہائی ہے آئل گرم ہو گیا ہے ایک بڑی پیاز ہے جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں تین ہری مرچیں ہیں وہ بھی پیس لی ہیں اگر آپ چاہیں تو ہری مرچیں اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر لیجے گا ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکا سا ہم ساتے کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ پیاس سلائس کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی سابوس سابوس سی رہتی ہے موں میں آتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہ چکن کے سٹرپس میں نے کٹ کر لیے ہیں پانچ سو گرام یعنی ہاف کیجی چکن ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکوائر میں بھی کٹ کر لیں یا آپ ویڈ بون بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں بون لیس بنا رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم مسالوں کے ساتھ پیاس ہے کے ایسے کینٹ پیاس ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی فرائی کریں گے ہم نے بھی بلکل پانی ہے نحن نبents کیا ہے کیونکہ پیاس کا اپنا پانی بھی ریلیس ہوگا اور چکن کا بھی پانی جو ہے وہ بھی ریلیس ہوگا اس لیے ہم اس کے اندر پانی لے نہیں کریں گے اور ریلیس ہوسچیں اسے پہنے ہاں پہر میں پہ plunges holیں ریلیس ہیں تو پہم کٹے گουμε اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے اسی میں یہ ٹینڈر بھی ہو جائے گی کیونکہ چکن کو ٹینڈر ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے فلیم کو ہم ہائی ہی رکھیں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر ہو گیا ہے وائٹ کچھ سپائسز ایڈ کریں گے کشمیری لال مرش ہے ون ٹی بل سپونٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے آپ ٹی سپونٹ ہلدی ہے چکن پورڈر ہے ٹیسٹ کے لیے ون ٹی سپونٹ پساوہ زیرہ ہے ون ٹی سپونٹ کھٹی لال مرش ہے اور ریڈ چلی پورڈر ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے سالٹ بھی ٹو ٹیسٹ ہے آپ چاہیں تو کالی مرش اور وائٹ مرش جو ہوتی ہے پسی بھی وہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن آلریڈی میں اس کے اندر بہت ساری سپائسز ایڈ کر چکی ہوں تو اس لیے صرف میں نے یہی ایڈ کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو ٹیمارٹروں کو پیسٹ پناہ کے بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے اس کو چاپ کر کے ایڈ کیا ہے بہت مزیدار سی یہ ہماری توا چکن ریڈی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو توے میں بنائیں اس کا نام توا چکن ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کڑاہی میں بھی بنا سکتی ہیں پورٹ میں بھی بنا سکتی ہیں اب ہم اس کو کیپ کر کے تھوڑے تک پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں تھوڑے دیر ہو گئی ہے ہم کر لیتے ہیں چیک ٹیمارٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں ٹیمارٹروں کا بھی اپنا پانی ریلیز ہوا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے میش کر لیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر تھوڑے سے ہمیں کھڑے کھڑے سے لگ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر اچھے سے سافٹ ہو جائیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دہی فور ٹیبل اسپون کے قریب میں گریگ یوگرٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ نورمل یوگرٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دہی تھوڑا تھنڈا تھا اس لیے ہماری جو گریوی ہے یہ بھی تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر بھون لیں گے بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً پانچ دس منٹ ہوئے ہیں اور جو دہی کا پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے چکن بھی ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ اور سپائسز ایٹ کریں گے کٹاوہ دھنیا ہے ون ٹی سپون ہری مرچے ہیں جن کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا لمبائی میں یہ اچھی لگتی ہے کلرز کا طرح اس کے اندر بہت اچھا آتا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون گرم مسالہ میں نے وہ والا ایٹ کیا ہے جو میں نے جس کی ریسپی آپ کو دی ہے جو بہت ہی فلیور فل ہے اور بہت ہی خوشپودار ہے آپ اس کو ضرور بنا کے رکھیں تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تاکہ میں جو مسالے ہم نے اس میں بعد میں ایٹ کریں اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے مسالوں کے ساتھ بھون سکیں تاکہ چکن کے اندر اس کا ٹیسٹ آ سکے چکن روکی روکی سی نہ لگے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے 4 ٹیبل سپون کریم ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں میں پیکٹ کی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھر کے اندر جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ جو بلائی ہے وہ اچھی طریقے سے سالن کے اندر جو اس کی گریوی ہے اس کے اندر مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے یہ ریٹی ہو گیا ہے فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو کر لیں گے ہم ڈش آؤٹ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے گارنش کیا ہے ہر ادھنیے سے باریک کٹی ادرک سے ہری میرچوں سے یہ بہت ہی زپتس اور بہت ہی جلدی بن جانے والے ڈش ہے آپ اس کو پوری پراتھا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے یا پھر بوائل رائس یا پھر سٹیم رائس جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیتار لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکپسٹ ہے کہ میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں